بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں اور میرا یہ چینل ان لوگوں کے لئے ہے جن کی چھوٹے بچے ہیں اور انہیں روزانہ کے معاملات میں آگاہی جائیے ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا وجہات ہیں جن کی وجہ سے چھوٹے بچے یا تو رات کو سوتے نہیں ہیں یا روتے رہتے ہیں یا سونے کے بعد رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بے تہاشا رونا شروع کر دیتے ہیں اور والدین کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ بچے کے رونے کی آخر وجہ کیا ہے ایک سال سے چھوٹے بچے جب رات کو اچانک سے رونا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی نیند خراب ہو جاتی ہے اور یہ ان کے لئے پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے بچے کے رات کو رونے کی سب سے بڑی وجہ بھوک کر لگنا ہے دو ماہ سے چھوٹے بچے کا میدہ چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تھوڑا دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر حضم ہو جاتا ہے اور بچے کو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے ماہ کا دودھ زیادہ حازمدار ہوتا ہے اس لئے ماہ کا دودھ پینے والے بچے کو بھوک بار بار لگتی ہے جبکہ ڈبے کا دودھ دیر سے حضم ہوتا ہے اور بچے کے دو سے تین گھنٹے گزر جاتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے بچے کے ہونٹ کے کونے پر انگلی پھریں اگر بچہ بھوکا ہوگا تو وہ اپنا مو انگلی کے طرف موڑ لے گا اور اس کو مو میں لینے کی کوشش کرے گا رونے کی دوسری بڑی وجہ بچے میں ڈکار کا رکنا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ ہوا بھی پیٹ میں چلی جاتی ہے اور ڈکار لینے سے وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بچہ سکون میں آ جاتا ہے اکثر والدین بچے کو سوتے میں دودھ پلاتے ہیں اور ڈکار دلوائے بغیر لٹا دیتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تیسری بڑی وجہ بچے میں تضابیت کا مسئلہ ہے جس کو ریفلکس بھی کہا جاتا ہے اس میں جب بچے کو سیدھا لٹایا جاتا ہے تو دودھ میدے سے واپس خوراک کی نالی کی طرف آتا ہے اور دودھ کے ساتھ ساتھ میدے کا تضاب بھی واپس آ جاتا ہے جو بچے کے سینے میں شدید جلن اور درد کرتا ہے اور بچہ اس تکلیف سے رونا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات بچہ اپنے سر کو پیچھے کی طرف کر کے جسم میں اکڑاؤ بھی پیدا کر لیتا ہے اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تضابیت کا سر ختم کیا جا سکے رات کو بچے کے بے تہاشا رونے کی چوتھی بڑی وجہ پیٹ میں گیس یا کولک کا ہونا ہے جب بچے کو کولک یا گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بچہ پیٹ کی طرف تانگیں کٹھی کر کے رونے لگتا ہے اور بچہ مو سرخ کر کے پیٹ پر زور لگاتا ہے کولک یا گیس کا مسئلہ زیادہ تر رات کے وقت ہوتا ہے اور یہ مسئلہ پیدائیس کے تین سے چار ہفتے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور دو سے تین مہینے کی عمر تک بہتر ہو جاتا ہے پانچ پی وڑی بجا بچے کے ڈائپر کا گندہ ہونا ہے اگر بچے کا ڈائپر گندہ ہو یا بھرا ہوا ہو تو بھی بچہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور ڈائپر تدیل کرنے کے بعد وہ رونا بند کر دیتا ہے اگر بچہ دانت نکال رہا ہو اور بچے کے مسئلے سوجے ہوئے ہوں تو بچے کے دانتوں میں بے چینی شدید درد اور خارش محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اور دودھ دینے یا ڈائپر تبدیل کرنے کے بعد بھی چھپ نہیں ہوتے دانتوں کا درد دن اور رات دونوں میں ہوتا ہے لیکن رات میں بچہ کیونکہ سو نہیں پاتا اس لئے زیادہ بے چین ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے کچھ بچے دانتوں کے درد کی وجہ سے روتے تو نہیں ہیں لیکن ساری ساری رات ادھر ادھر کروٹیں لیتے رہتے ہیں اور سو نہیں پاتے رونے کی ایک اور بڑی وجہ بچے میں کبز کا ہونا ہے کبز کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بچہ کھانا پینا بھی کم کر دیتا ہے اور خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مزید کبز ہو جاتی ہے اور بچے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اگر بچے کو بخار ہو تو بخار کی وجہ سے جسم اور سر میں درد ہوتا ہے اور بچہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور رونے شروع کر دیتا ہے بچے کو اگر زکام لگا ہوا ہو اور بچے کی ناک زکام کی وجہ سے بند ہو جائے اور سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور اس وجہ سے دودھ بھی بچہ ٹھیک سے نہیں پی پاتا اگر بچے کو شدید ٹھن یا شدید گرمی لگ رہی ہو تو بھی بچہ رونہ شروع کر دیتا ہے اور سو نہیں پاتا اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ اور پاؤں کو چیک کیا جائے اور درجہ حرارت کا اندازہ لگایا جائے اگر بچے کو نیپی رہش ہوئے ہوں تو بھی بچہ تکلیف کی وجہ سے رونہ شروع کر دیتا ہے اور بے چین رہتا ہے سو نہیں پاتا نیپی رہش کی وجہات اور علاج کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکی ہوں والدین یہ ویڈیو دیکھ کر رہنمائی لے سکتے ہیں اگر بچہ سویا ہوا ہو اور اچانک اٹھ کر رونہ شروع کر دے اور چپنا ہو رہا ہو تو روشنی میں بچے کے جسم کا معاینہ اچھی طرح کریں بعض اوقات بچے کے جسم پر کسی قسم کا کیڑا یا مچھر کار جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو خارش اور درد ہوتا ہے اور بچہ رونہ شروع کر دیتا ہے اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے اگر بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ طریقہ جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ کرنے سے بچہ موں میں والدین کی انگلی کو ڈال رہا ہو تو بچے کو فوراں سے ماں کا دودھ یا ڈبے کا دودھ یا بچہ جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ دیں اگر بچہ پھر بھی چپ نہ ہو یا دودھ نہ لے تو سب سے پہلے بچے کا ڈائپر چیک کریں اگر ڈائپر گندہ یا بھرا ہوا ہے تو ڈائپر کو فوراں سے تبدیل کریں بچے کی جلد کو روشنی میں اچھی طرح موینہ کریں اگر کیڑے کے کٹے یا مچھر کے کٹے کی علمات ملیں تو اس پر کوئی سودھنگ لوشن یا سرسوں کا تیل لگا دیں اس سے خارش اور درد میں بہت افاقہ ہو جائے گا بچے کے ہاتھ اور پاؤں کا درجہ حرارت چیک کر لیں اگر بچہ بہت زیادہ گرم ہو تو کپڑوں کی لیئر کم کر دیں اور اگر بچے کے ہاتھ تھنڈے ہوں تو گرم کپڑے پہنا دیں یا چادر اوڑ دیں بچے کو اپنے ساتھ لگا کر کمر پر تھپکی دیں اور دودھ پلانے کے بعد دکار ضرور دلوائیں اگر بچے کو تیزابیت کا مسئلہ ہے تو بچے کے سر کو اونچا کر دیں یا سر کے نیچے تکیا رکھ دیں اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے سے عدبیات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اگر بچے کو کولک یا گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو بچے کو پیٹ کے بل گھٹنوں پر الٹا لٹائیں ایسا کرنے سے بچے کو افاقہ ہوگا اور پیٹ کا درد بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ پیٹ کی مالش کا یہ طریقہ جو تصویر میں دکھایا گیا ہے کرنے سے بھی گیس کا درد بہتر ہو جاتا ہے اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو بچے کو سونف اور الائچی کا کہوہ بنا کر دیں یا اپنے کسی قریبی ڈاکٹر کو دکھا کر ان کے مشورے سے دوائی لی جا سکتی ہے یاد رکھیں کبھی بھی کولک نام کے یہ کترے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ کترے بچے کے آنتوں کی حرکت کو روک دیتے ہیں اور بچہ کبس کا شکار ہو جاتا ہے اور بچے کا پیٹ پھول جاتا ہے اگر بچے کے مسوڑے سوجے ہوئے ہوں اور بچہ دانت نکال رہا ہو تو ٹیدر کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سوتی کپڑے کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیں اور پھر اسے بچوں کے مسوڑوں پر مساج کریں اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے سے کسی سودنگ جل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بچہ اگر کبس کا شکار ہو تو بچے کو کہوہ دیا جا سکتا ہے اس کو بنانے کے لیے ایک کپ پانی میں کچھ دانیں سونف اور چھوٹی علائچی ڈال کر پکائیں اور اس میں ایک چمہ چینی ڈال کر حل کر لیں اور یہ کہوہ بچے کو دیں اس سے کبس بہتر ہو جائے گی اگر کبس پھر بھی بہتر نہ ہو تو چھوٹے بچے کو گلیسرین سپوزیٹری کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے کبس کے سیرپ کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کریں بچے کا بخار لازمی چیک کریں بعض اوقات بچے کو ہلکا بخار ہوتا ہے جو تھرمومیٹر سے چیک کرنے پر پتہ لگتا ہے اور ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتا اگر بخار تھرمومیٹر پر آ رہا ہو تو بچے کو پینا ڈال، کال پول یا بروفن کا سیرپ بھی دیا جا سکتا ہے اگر بچے کو زکام لگا ہوا ہو اور زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو بچے کے ناک میں یہ کترے ڈال کر بلپ سکر سے ساف کریں یا بچے کو نارمل سلائن کی بھاپ بھی دلوائی جا سکتی ہے اگر یہ تمام کام کرنے پر بھی بچے کا رونا بہتر نہ ہو رہا ہو اور یہ والی علامات پائی جائیں تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ان علامات میں جھٹکے لگنا جلد کا نیلا، کالا یا پیلا ہونا سانس کا تیز ہونا تیز بخار ہونا سر گرم اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونا جسم پر نیلے یا سرخ دبے ہونا شامل ہیں سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہ اور بھی پیارے لگتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں بچے اگر رات میں سونا رہے ہو یا رو رہے ہو تو یہ سب علامات ضرور دیکھیں جو ویڈیو میں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ